اسلام علیکم ناظرین ان کا خوبصورت نیلا رنگ جہاں ان کی دلکشی میں اضافہ کرتا ہے وہیں ان کے لیے پودوں کے بیٹھ چھپنے کی آسانی بھی فراہم کرتا ہے مگر آپ کو اس کی چبکتی رنگ سے دھوکہ نہیں کھانا چاہیے کیونکہ ان کے جسم بھی قاتل زہر موجود ہوتا ہے جو چند منٹوں میں کسی کو بھی موت کی نیند سلا سکتا ہے اس کا زہر اس قدر جان لیوہ ہے کہ یہ دس انسانوں کو پلک چھپکتے موت کی نیند سلا سکتا ہے اگر اسے سب سے زہریلا مینڈک کہیں تو خلط نہیں ہوگا نیم پر چار پر ہے سلو لوریس نازیند یہ کسی حد تک ایک بندر جیسا نظر آنے والا جانور پر صاحب تو بڑا کیوٹ اور معصوم سا نظر آتا ہے مگر در حقیقت یہ بہت زہریلا ہوتا ہے اگر یہ جانور کسی کو کاٹ لے تو اس کی جان بچانا بہت مشکل ہے البتہ بروقت بیمداز سے اس شخص کو بچایا جا سکتا ہے اس کا شکار زیادہ تر وہی لوگ بنتے ہیں جو اس کی معصومیت سے متاثر ہو کر اسے پیٹ کے طور پر پالتے ہیں یا اس کے ساتھ تصویریں بنوانے کی کوشش کرتے ہیں بڑی بڑی آنکھو والا یہ جانور راپ میں بھی بڑی آسانی کے ساتھ دیکھ سکتا ہے اس کی لمبائی 8 سے 10 انچ تک ہوتی ہے اور یہ کیڑے مکوڑوں کے ساتھ سبزیاں بھی کھاتا ہے یہ جانور چائنہ, فلیپینز, انڈیا اور سری ننکا میں پایا جاتا ہے ناظین اگر آپ کو جانور پسند ہے اور ان کے مطالق معلوماتی ویڈیوز دیکھنا پسند ہے تو اس ویڈیو کو لائک کریں چینل کو ابھی سبسکرائب کرنے اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ نمبر 3 پہ ہے سٹون فیش ناظین شاید آپ اسے کوئی پتھر سمجھ رہی ہوں گے مگر یہ پتھر نہیں بلکہ ایک بہت ہی زہریلی مشلی ہے یہ خود کو ہر طرح کی محول کے مطابق ڈھال سکتی ہے اس مشٹی کا وزن 2 کلو کرام تک ہوتا ہے اور یہ 20 نیچ تک بڑی ہو سکتی ہے یہ 10 سال تک زندہ رہ سکتی ہے اگر اس کے اوپر آپ کا پیر پڑ جائے تو آپ کی جان کو شدید قطرہ لاحق ہو سکتا ہے کیونکہ اس کے اوپر جتنا وزن آتا ہے یہ اتنا ہی زہر پروڈیوز کرتی ہے اپنے ڈنگ کی مدد سے یا آپ کے اندر زہر کی اتنی مقدار منتقل کرتی ہے کیا آپ کو اپنا متاثرہ حصہ یعنی پیر یا ہاتھ کٹوانا پڑ سکتا ہے نازین اس کے بارے میں ایک درچس بات ہم آپ کو بتاتے چلیں کتنی زہریلی ہونے کے باوجود بھی اسے جاپان اور چائنا میں بڑے شوق سے کھایا جاتا ہے جن پر دوپر ہے نازین بیچھو تو آپ نے کبھی نہ کبھی دیکھا ہی ہوگا دنیا بھر میں بیچھووں کی کئی سپیشز پائی جاتی ہیں مگر ڈیٹھ سٹوکر ان میں سے سب سے زیادہ خطرناک اور زہریلہ ہوتا ہے اس کا زہر بہت جاندیوہ ہوتا ہے دنیا بھر میں جتنے بھی سکورپین بائٹ کیسز ہوتے ہیں ان میں زیادہ تر اسی کی وجہ سے ہوتے ہیں یہ خطرناک ترین ساپوں کو ہی اپنے زہر کا نشانہ نہیں بناتے بلکہ موقع ملنے پر انسانوں کو بھی نہیں چھوڑتے ان کا ڈنگ لگنے سے انسان پیرالائز ہو جاتا ہے اور اگر بروقت علاچ نہ کیا جائے تو وہ ہمیشہ کے لیے موکی گہرینین سو جاتا ہے نازین جانوروں کے مطالق حیرت انگیز معلوماتی آرٹیکلز پڑھنے کے لیے ہماری ویب سائٹ www.deepedsform.com پر فیزٹ کریں شکریہ اور نمبر ایک پر ہے بلک ممبا نازین آپ نے بلک ممبا کا نام تو ضرور ہی سنا ہوگا حساب انتہائی زہریلہ ہوتا ہے اس کا مو اندر سے کالا ہوتا ہے اس لئے اس کو یہ نام دیا گیا ہے یہ دنیا کی خطرناک اور زہریلے ساپوں میں ایک شوال کیا جاتا ہے جہاں پر دوسرے ساپ چھیڑنے پر ہی کاٹتے ہیں وہاں اس ساپ کو کاٹنے کے لیے کسی وجہ کی ضرورت نہیں ہوتی اگر کسی انسان کرسے آمنہ سامنا ہو جائے تو یہ اپنی دم کے سہارے 6 فٹ تک بھی اٹھ کر سیدھا اس کے موہ پر وار کر سکتا ہے اس کے ڈسنے کے بعد انسان پیرلائز ہو جاتا ہے اور مر بھی سکتا ہے اس کی رفتار بھی بہت تیز ہوتی ہے نازین آپ کو ان میں سب سے زیادہ کون سا جانور زہریلہ لگا اور آپ کس جانور کے مطالق معلوماتی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں ہمیں کومنٹس میں ضرور بتائیں سٹرین پر 10 dead list animals کی ویڈیو نظر آ رہی ہوگی اسے دیکھیں بینا نہ جائیے گا شکریہ امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے ہوگی اگر آپ کو بھی جانور پسند ہے تو اس ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو ابھی سبسکرائب کر لیں پھر کسی اور ویڈیو میں ملکات ہوگی اپنا اپنے گھر باروں کا خیان رکھیں